سندھ کے اندر ہونے والی ایک سے چار گریڈ کے ملازمین کی ہونے والی اپائنٹمنٹ میں ملازمین تنظیموں نے خطشات ظاہر کر دیئے کہ حالی اپائنٹمنٹ سیاسی بنیادو پر کی جا رہی ہے جس میں یہ سیاستدان اپنے نوکر چاکر باورچی اور اپنے ذاتی رشتہ داروں کو نوکریاں پیسو کے عوض پر فروخت کرنے لگے ہیں جس کی قیمت چار لاکھ سے چھ لاکھ روپے تک مقرر کر رکھ دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اثر رسوخ رکھنے والے سیاستدانوں نے اپنے قریبی جیالے بطور ایجنٹ مقرر کر رکھے ہیں جو کہ لارکنہ کے اندر آپ جہاں بھی جائیں تو آپ کو وہ جیالے ایجنٹ ضرور نظر آئیں گے ان جیالوں کا کہنا یہی ہے کہ ایک لاکھ روپے ایڈوانس دیں تو آپ کا بکنگ کروائیں یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو قائد عوام شہید الفقالی بھٹو اور شہید رانی محترمہ بینظر بھٹو نے گریبوں کے حقوق کے لیے بنائی ہے ان کے لیے ہی اپنے جانوں کی قربانی دے دی لیکن ان کی بنائی ہوئی پارٹی کی وجہ سے جو ایوانوں اور اقتدار کے مزے اڑا رہے ہیں شہید الفقالی بھٹو اور شہید محترمہ رانی بینظر بھٹو کی دی ہوئی منشور کی دھجیاں ہی اڑا رہے ہیں آج کل اس پارٹی میں نہ روٹی رہی نہ مکان اور نہ ہی کپڑا رہا کیا یہ شہیدوں کی دی ہوئی منشور اور جانوں کی دی ہوئی قربانی سے یہ غداری نہیں ہے تو کیا ہے دوسری جانب لارگانہ کے مختلف تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ڈپری کمشنر سمیت کسی نے بھی سیاسی بنیاد پر ہونے والے اپائنمنٹ کی تو اس کے خلاف ساری ملازمن تنظیمیں مل کر ایک ہو کر سخت احتجاجی تحریک چلائیں گے اور دوسری طرف اعلیٰ عدلیاں میں ان ذمہوار کرپٹ افسران کے خلاف بائے نئے مقدمات درج کیے جائیں گے موسیقی